یہ اگر باقی نسلیں اگر آپ دیکھیں جیسے کلیفورنیا یا ویانا یا کوئی اور نسل لے لیں ان کے اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو کہیں نہ کہیں اس میں سے لازمی نسل لازمی نیزلین وائٹ کی استعمال ہوئی ہوگی جیسے کچھ اور نسلیں ہیں جیسے ہائیلا ہائیکول اس کے بارے میں آپ نے نام سنا ہوگا ہم نے یہاں پہ دو نسلوں کے نام لیئے امریکن چنچلا اور سویئی چنچلا بیسیکلی نسل یا اس کے اوریجن یا اس کے اس کے ہسٹری میں جائیں تو یہ یہی نسلیں ہیں جس کو فلیمش کا نام دیئے گیا ہے پٹسان میں تو برحال اب اس میں کلر کورٹ کے مطابق بھی چنچز ہو سکتے ہیں اور پاکستان میں آپ کا جو سورس رہا ہے جو ذریعہ رہا ہے جہاں سے آپ نے خرید دیں اب وہ اگر کریڈبل ہوگا تو آپ کہہ سکیں گے کہ یار یہ مجھے پیور بریڈ ملی ہے اگر وہ کریڈبل نہیں ہوگا تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پیور بریڈ ملی ہے ہائیبرٹ کا نام دیا ہے جو کہ مطلب دو نسلوں کے ملاب سے آپ ایک اچھی نسل ڈیویلپ فارم میں آپ لے کے آتے ہیں اس کو ہائیبرٹ ہی کہا جاتا ہے یا بروکن بھی کہتے ہیں سر یعنی بروکن بیسیکلی اسے کہتے ہیں جو اس کے سفید کلر پر کوئی اور دھاگ دبا جائے اس کو بروکن کہتے ہیں نسٹ باکس میں مادہ کو پراپر صحیح طریقے سے پرائیویسی ملتی ہے دوسرا نیچے جو جالی لگی ہوتی ہے وہ باری جالی وہ جو بچوں کے لیے موسٹ آئیڈل انوائرمنٹ کو ممکن بناتی ہے یعنی بچوں کے پاؤں خراب نہیں ہو سکتے اچھا جی تو نیکس ٹاپک ہے ہمارا گوشت کے مقصد سے پاکستان میں پائی جانے والی بہتری نسلیں کہ گوشت کے مقصد سے کون کون سیسی نسلیں ہیں جن کا انتخاب کر کے آپ زیادہ اچھے طریقے سے منافع بنا سکتے ہیں یا زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اس پہ اگر آپ میں سے کوئی جہرکاری رکھتا ہے تو وہ باقی دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں جی وہاں پہ ہم نے چنچلا رکھی ایک ہے پیور ہے ماشاءاللہ پیور کو آپ جانتے ہوگی لیکن کہ بائی بیٹ سے اس میں وہ آتے ہیں ماشاءاللہ وہ فیمل جو ہے سوویٹ چنچلا ہے اس کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن وہ ہے گریش کلر کے تو وہ پیور حالت میں میں نے نوڑی تھی ماشاءاللہ اس فیمل کا بزن 3kg بلاس ہے اور اس کے لابے تھرنجر ہے تین تینوں جو ہے ماشاءاللہ 3kg بلاس ہے ایک بڑی جو ہے وہ تو اس نے last time ڈیلیور کیا تو تین ہزار تین کلو آٹھو گرام تک اس نے ماشاءاللہ اور باقی نیوزیلینڈ ہے دو تو وہ بھی ماشاءاللہ ساڑھے تین تین کے جی بلاس ہے آپ کے پاس جو وزن آ رہے ہیں تو یہ کوئی اتنا زیادہ خاص وزن نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ مطلب کیا سمجھنے کیا وجہ سے پیورٹی ڈیفنیٹلی ہوگی کہ یہ پیور بریڈ ویسے تو نہیں ہوگی لیکن جو نیوزیلینڈ پیور میں ہے وہ ماشاءاللہ جب اس بار ہوئی ہے پیورٹی تو وہ 4kg تک اس نے ٹچ کیا ماشاءاللہ اچھا تو نسلے آپ نے ماشاءاللہ سے چنچلا کا آپ نے نام بتایا تو اس کے علاوہ اور کون کون سی نسلے آپ کے خیال سے بہتر ہیں ہم نے وہاں پہ تھرنجے رکھی ہے کلیفورنین بھی ماشاءاللہ اس کا میل ہمارا پونے چار کیجی کا ہے جیسے ہم کروس کروا رہے ہیں نیوزیلینڈ ہے اور اس کے علاوہ پیلو مینو ہے لیکن پیلو مینو وہ 3 کیجی تک میکسیمم جاتی ہے بچے ہاؤزنگ میں اچھی ہے بچے پالتی اچھا ہے اور بچے دینے کی تعداد بھی اس کی زیادہ ہے لیکن وزن اتنا زیادہ نہیں اس کا خود فیمیل کا ہے اچھا برحالہ ہم ایک ایک نسل کے مطابق بات کرتے ہیں نیوزیلینڈ کی مختلف اقسام نیوزیلینڈ کی مختلف اقسام اس بنیاد پہ ہیں کہ کسی کا اوریجن جو ہے وہ انڈونیشیا ہے کسی کا اوریجن جو ہے وہ کوئی اور ملک ہے جیسے کہ بلجیم سے امپورٹ ہوئے یا ماضی میں کچھ سال پہلے جو کچھ پاکستانیوں کے ذریعے یہ ریبٹ پاکستان آئے تھے نیپار سے بھی کچھ امپورٹ ہو کے آئے ہیں تو برحال ان کی مختلف ریسز ہیں فارمر یا بڑے لیول کا فارمر اس بات کی باریکی کو سمجھتا ہے تو وہ عمومی طور پہ جب بھی ریبٹ کی پروڈکشن لیتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ایک ہی نیوزیلینڈ وائٹ کی ساری جتنی بھی آویلیبل ریسز ہیں پاکستان میں اس ساری کی ساری دستیاب ہونی چاہیے یعنی اسی سے آپ کا آگے زبرست طریقے سے اچھا ریزلٹ جو ہے وہ ممکن ہو پاتا ہے تو نیوزیلینڈ وائٹ کے مختلف اقسام یہاں پہ موجود ہیں بعض آپ دیکھیں گے کل انشاءاللہ ٹریکٹیکل ہوگا ہمارا تو اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کون کون سے اس میں فرق ہوتے ہیں اور کون کون سے مطلب اس میں اوریجنل کا کیا ہے اور کی بناوٹ میں یا جسمانی طور پہ کیا کیا اس میں ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے نمبر دو کیلیفورین نسل کیلیفورین نسل جس کے نا کان پنجے اور دون یہ بلیک یا سرمائی کلر کے ہو سکتے ہیں اور باقی پورا جسم وہ وائٹ کلر کا ہوتا ہے عمومی طور پہ نیوزیلینڈ وائٹ اور کیلیفورین دونوں کا وزن جو ہے وہ تقریبا تقریبا سیمیلر ہوتا ہے بلکہ سم ٹائم کیلیفورین کے وزن نیوزیلینڈ وائٹ سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اس میں بھی چونکہ اوریجن ہے جو اس میں ایک اوریجن اس کا آیا تھا کچھ ریبٹ آیا تھے بلجیم سے جو مارکنگ کے اعتبار سے تو بہت شرددار تھے لیکن ان کا میکسیمم وزن چار کلو چار سو گرام چار کلو پانسو گرام تک تھا ایک اس میں دوسری نسل امپورٹ ہو کے آئے یہ بلجیم سے جن کا میکسیمم وزن پانچ کلو چھ سو گرام تک گیا ہے پانچ کلو چھ سو گرام تک اس کا وزن گیا ہے اور بڑا اچھے سے اور ان کا ریکارڈ بھی ہمارے پاس الحمدللہ کہ اس مادہ نے ہمارے پاس نائنٹین بچے انیس بچے دیئے یہ ریکارڈ ہیں انیس بچوں کا ریکارڈ آج تک کبھی آپ نے انٹرنیٹ بھی نہیں سنا ہوگا انیس بچے ایک مادہ نے پریڈیوز کی ہیں اسی مطلب جتنا سائنس خرکوش کا بڑا ہوگا اتنی زیادہ تعداد میں وہ بچے دے گی اتنی بچوں کی جو عوصت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی یہی ایک وجہ ہے کہ جو جرمن جائنٹ خرگوش ہیں وہ چونکہ ہیوی سائز کے ہوتے ہیں تو ان کے بچوں کی جو عوصت پر داوار وہ زیادہ ہوتی ہے یعنی وہ دس بارہ ایوریج ہوتی ہیں دس سے بارہ بچے کی عوصت ہوتی ہے اچھا تو نیوزلینڈ وائٹ اور کیلیفورنین دونوں کا ایوریج وزن ساڑھے تین سے لے کر تو ساڑھے چار پونے پانچ کے لوگ کے درمائن سٹینڈر ہوتا ہے اس کے بعد جس طرح کامران صاحب نے چنچلا کا ذکر کیا چنچلا میں دو قسمیں ہیں ایک سووی چنچلا ہے اور ایک امریکن چنچلا ہے سووی چنچلا وہ ہے جو آپ کے پاس ہے جو گریش کلر کا ہوتا ہے لائٹ گریش کلر کا ہوتا ہے ایک امریکن چنچلا ہوتی ہے امریکن چنچلا ڈارک گریش کلر کی ہوتی ہے وہ ڈارک گری ہوتا ہے جس طرح جس کو سلور سلور فاکس فلیمش بھی میرے خالف پاکستان میں بولتے ہیں کچھ لوگ مطلب اس نام سے فیمس کروا دیا ہی ہے حالانکہ وہ بیسیکلی امریکن چنچلا ہے امریکن چنچلا پاکستان میں کیسے آیا یہ بھی سمجھ لے کہ جو وینڈر تھا جہاں مطلب جس نے ہمیں ریبٹ بھیجوانے تھے بلجم سے تو اس نے جان بوجھ کے ایک ریبٹ ہمیں چنچلا کے بھیجوا دیا حالانکہ ہماری ڈیمانڈ نہیں تھی ایک طرح سے مطلب اس نے کمیٹمنٹ پوری نہیں یہ نہیں کہ ایک طرح سے دھوکہ سمجھ لیں لیکن وہ جب نسل ہمارے پاس آئی اور اس میں سے ہوا یہ کہ وہ نرز ایک ہی نر بھیجا تھا صرف اور کوئی ریبٹ نہیں تھا اس کی صرف وہ ایک نر نے کیا کیا کیلیفورین کو کروائے لی جب کیلیفورین کو کروائے لی تو اس کے بعد جب وہ بچے آئے وہ بڑے ہوئے پھر ہم نے کیلیفورین چنچلا کے ساتھ پھر کروائے اور وہ سروائیو کر گیا تو اس میں سے سمجھ لیں کہ تھرڈ جنریشن تک کے یا ابھی جا کے فور جنریشن کے الحمدللہ آگئے ہیں فور جنریشن تک کے کیلیفورین اور جو امریکن چنچلا ہے اس کی نسل پاکستان میں چل رہی ہے یعنی یہ سمجھ لیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نائنٹی فائف یا نائنٹی ایٹ پرسنٹ چنچلا ہوتے ہیں یعنی پیور بیٹ پاکستان میں یہ نہیں ہے اور جو اس کا ریزلٹ ہے یا اس کے جو خوایث ہیں وہ اتنے شاندار ہے کہ ہم مطلب اکثر کبھی کے بھی آپس میں جب دسکشن ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یا کاش کہ یہ چنچلا زیادہ ہم منگواتے یعنی اس کی جو پرفورمنس ہے اس میں گروت میں جو سائز میں اور اوسط بچوں کی جو پیداوار ہے ان کا جو بیہیویر ہے بڑا شاند بڑا خاموش طبیعت ہوتی اور بڑا اچھے سے بچوں کی پرورش کرتی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ قدرتی طور پر یہ بریڈ پرکستان آئی اور اس بریڈ کی دستیابی ہمارے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں اور ہمارے فارم پہ بھی اس کنڈیشن میں ہے جو آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے ورنہ پورے پرکستان یہ ہے ہی نہیں ہے اس کلر کے ہو سکتے ہیں لیکن وہ دو بریڈ کی کروس بریڈ سے بھی اس طرح کا کلر نکل سکتا ہے دیکھیں یہ پیور حالت میں ہیں انشاءاللہ کل جائیں گے آپ کو دکھائیں گے ان کا سائز آپ دیکھیں گے آپ کو انشاءاللہ بہت مزا ہے اچھا سوویٹ چنچلا امریکن چنچلا اس کے علاوہ پیلومینو پیلومینو جو زرد کلر کے یلو کلر کے خرگوش ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ سخت جان خرگوش ہوتے ہیں کمپیریٹیبلی نیوزلینڈ وائٹ اور چنچلا کی نسبت ان کا وزن دو تین سو گرام کم ہوتا ہے یعنی ان کا میکسیمم وزن تریالی سو گرام چوالی سو گرام تک ریکارڈ کیا گیا اس سے اوپر کوئی مادہ آج تک ہمارے فارم پر نہیں گئی فورٹی تری فورٹی فور ہنڈرڈ گرام تک ان کا وزن آیا اور یہ بھی بہت اچھی مادائیں ہیں بچوں کے اچھے پرورش کرتی ہیں ان میں بھی یہ کمال پایا جاتا ہے کہ یہ کم وقت میں کم خوراک کے ساتھ زیادہ وزن پرڈیوز کر لیتی ہے اور اوہرال اچھی مادائیں سمجھی جاتی ہیں سپیشلی گرمی برداشت کرنے کے حوالے سے کمال درجہ کا جو ہے یہ سروائف کر لیتی ہے یعنی کہ اچھے سے سارا ایک سٹریسٹ کو برداشت کرنے میں ان کا نمائع نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے نمبر پانچ اس بریڈ کا ذکر اس لیے ضروری ہے کہ یہ پاکسان میں موجود ہے گو کہ کوئی اس کو مطلب پہچان اس کی نہیں کر پائے گا ہائیبریڈ یا سیف ریبیٹ فارم کی تیار کردانہ سے یہ میری لائف میں جو سب سے پہلا خرگوش نیوزلین وائیڈ کا مجھے ملا تھا تو وہ مجھے نر ملا تھا اور اس کے بارے میں بھی کچھ دوست جہاں سے لے رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ساڑھے چار کے لوگ کرنا رہے ہیں جبکہ وہ ہمارے پاس آیا تو وہ ڈھائی کے لوگا تھا لیکن پھر وہ اتنا بڑا تھا وہ دیسی خرگوش کی نظر کہ بہت زیادہ خوبصورے جیسے گدوں میں گھوڑا ہوتا ہے ایسا نظر آیا پھر چونکہ ساتھ ساتھ میں باہر سے بھی ریبیٹ آتے گئے نیوزلین وائیڈ وغیرہ تو وہ پہلی بار جب نر ہمارے پاس آیا تو اس کے ساتھ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ دیسی وائٹ ریڈ آئیز والی فیمیل جو ہے ہم نے اس کے ساتھ میٹ کروانا شروع کی اس سے بریڈ لینا شروع کی اور جو ابتدائی ہمارے کم و بیش تین ساڑھے تین سال تھے اس میں ہماری کوئی بھی سیل نہیں تھی تو اس طرح کے ریبیٹ یا تو اگر کوئی وزٹر آیا اس نے لے لیے شوک سے ورنہ تو اس طرح کے ریبیٹ ہم ریزب کرتے رہیں صرف اور صرف اس خاطر کے ان میں کمال دیسی ریبیٹ کا ہو برداشت اور موسم کو گرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت موسم کو برداشت کرنے کی صلاحیت دیسی ریبیٹ کی طرح ہو جیسے ہمارے دیسی ریبیٹ سوپر ریبیٹس ہیں سوپر ریبیٹس اس طرح ہیں جس طرح دندار بھائی نے ملتان میں رکھے ہوئے کامیاب طریقے سے جل رہے ہیں اس کے کچھ اور بھی ریزنز ہیں جیسے کہ وہ زیر زمین بل بنا کے جاتے ہیں تو وہاں پہ موسم تھوڑا سا قدرے بہتر ہوتا ہے بہرے بل ہوتا ہے وہاں پہ تو برحال یہ جو دیسی اور نیزرین وائیٹ کروس ریبیٹ ہے اس کو ہم لے کے گئے ہیں جناب الحمدللہ آٹھویں جنریشن تھا اور آٹھویں جنریشن بلکہ ان کے پانچویں جنریشن کے بعد فرق کرنا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں تھا چونکہ پانچویں جنریشن کے بعد یہ فور کیجی کو ٹچ کر گئے تھے ابھی الحمدللہ یہ آٹھویں جنریشن تک ہمارے پاس موجود ہے ہم خود بھی اس میں فرق نہیں کر پاتے ہیں اگر آپ کسی کے سامنے بھی رکھیں تو وہ کبھی بھی سمجھ نہیں پائے گا کہ یہ بسیکلی یہ کون سا ریبیٹ ہے وہ یہی کہے گا یہ نیزرین وائیٹ ہے کیونکہ سارے پروپرٹیز جو ہے وہ نیزرین وائیٹ ریبیٹ ہی کہے ہیں اس میں چونکہ نیزرین وائیٹ ریبیٹ جو ہے گروہ کے اعتبار سے پروڈکشن کے اعتبار سے بہت زیادہ شاندار رزل دیتا ہے یہی ایک وجہ ہے اور میرے خال یہ شاید یہ بھی وجہ ہے کہ ہمارے ریبیٹ ملتان جیسے علاقے بھی بھی سروائیو کر لیتے ہیں شاید یہ وجہ ہو اب اللہ بہتر جانتے ہیں اس کی میں زیادہ گرائے میں نہیں جاتا اس کو نام کچھ آپ نے کچھ اور دیا کہ وہ ہی چل رہا جی نام کچھ دیا آپ نے نہیں اس کو نام نہیں دیا برحال ہائیبرٹ کا نام دیا ہے جو کہ مطلب دو نسلوں کے ملاب سے آپ ایک اچھی نسل ڈیولپ فارم میں آپ لے کے آتے ہیں اس کو ہائیبرٹ ہی کہا جاتا ہے یا بروکن بھی کہتے ہیں اسے یعنی بروکن بروکن بیسیکلی اسے کہتے ہیں جو اس کے سفید کلر پر کوئی اور دھاگ دبا آجائے اس کو بروکن کہتے ہیں وہ کان کے اوپر شیڈ بھی ہو سکتا ہے وہ دھبا بھی ہو سکتا ہے یعنی جو کلر ٹوٹ جاتا ہے ایک کلر کوٹ نہیں ہوتا اس کو بروکن کہتے ہیں چھو وہاں پہ ہمارے پاس ایک فیمیل ہے یہ اس کی کلیفورنیان لیکن بال اس کے جیسے وہ بڑے بڑے ہیں جیسے اس کے آج کل یہ فینسی نسل نہیں چل رہی تو اس کو جی انہوں نے نام دیا فینسی کا بھی آگیا ٹچ اور کلیفورنیان کا بھی ٹچ آگیا وہ تو کراس بیٹ کہنا ہے گی وہ تو اگر کوئی فرض کریں فینسی ریبٹ کے سر کراس ہوئی ہوئی ہے اس کے پروپرٹیز بھی آگیا تو وہ کراس بیٹ کہنا ہے آگے جا کے اس کو بھی ٹچ کر رہے ہیں یہ آپ کو مزہ آئے گا یہ آگے اس چیز کو ٹچ کریں گے یہ ساری چیزیں آپ کیلئے سمجھنا بڑھ گی سان ہو جائیں گی اس کی امپورٹنس بڑھ گئے گی بہت زیادہ تو ہائیوریڈ نسل پاکستان میں موجود ہے الحمدللہ یہ ہم نے سمجھ لے کہ اتنا زیادہ پروجیکٹڈ طریقے سے اس کو لے کے نہیں چلے لیکن الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کام میں مگن ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں آپ اس کو چلا رہے ہوتے ہیں فاہ میں چل رہا ہے ساتھ میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز آپ نے چلا رہی اور ٹرگر کر لی ہوئی ہیں کیا ہے کہ جو انڈ پروڈکٹ ہے ہمارا تو وہ آٹھا جنریشن ہے تو آٹھا جنریشن تک لے جانے کے لیے پہلے ہمیں دیسی نیزرین وائٹ کراوس کے بچے لیے پھر اس کو چھیں سات مہینہ اس کو پالا چھیں سات مہینے اس کے خراجات تھے پھر اس کو نیزرین وائٹ سے کراوس کروایا پھر اس کے بچے لیے پھر اس کو بڑا کیا پھر بچے لیے پھر بڑا کیا تو یہ خراجات کا اگر آپ موازنہ کریں تو وہ ہمیں کسی بھی طرح سے کسی بھی دوسرے مہنگے نیزرین وائٹ کی نظر زیادہ مہنگا پڑا ہے لیکن اس کے فوائد بھی ہیں فوائد جس طرح سب سے بڑا فائدہ جس طرح آپ نے یہاں پہ ڈسکس کیا کہ ماشاءاللہ اس کی جو برداشت ہے برداشت بہت شندہ ہے اور گروت میں کوئی فرق ابھی زیرو آپ کو فرق محسوس ہوگی آپ سمجھ نہیں پائیں گے انشاءاللہ کل چیک کریں گے ان چیزوں آشا آگے اس ٹوپک کے حالے سے کچھ سوالات ہو تو کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں ترنجر ریبڈ کے حالے سے بڑی محدود معلومات پاکستان میں موجود ہیں اور چونکہ یہ میرے ہاتھ سے ہو کے نہیں گزرا کوئی امپورٹر ایسا نہیں ہے جن کو میں جانتا ہوں جنہوں نے یہ امپورٹ کیا ہو تو چونکہ یہ نسل جہاں تھوڑی بہت میری ڈسکشن رہی ہے تو کاریتیق صاحب تو ان کے پاس آمیلیبل ہے تو اس کے حالے سے وہی آپ کو پراپر معلومات دے سکتے ہیں کہ مطلب اس کا سورس کہاں سے آمیلیبل ہوا ہوا کہاں سے مطلب انہوں نے رینج کروا ہے مطلب یہ جو گوشت والی نسلیں ہیں ان میں سب سے بہترین جو ریکمینڈیشن ہیں وہ نیزی لینڈ فائل دیکھیں یہ اگر باقی نسلیں اگر آپ دیکھیں جیسے کلیفورنیان یا ویانا یا کوئی اور نسل لے لیں ان کے اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو کہیں نہ کہیں اس میں سے لازمی نسل لازمی نیزی لینڈ وائٹ کی استعمال ہوئی ہوگی جیسے کچھ اور نسلیں ہیں جیسے ہائلہ ہائیکول اس کے بارے میں آپ نے نام سنو گا یہ بیسیکلی کمپنیز ہیں جو پرنٹر فلاک پروائیڈ کرتی ہیں جیسے پاکستان میں پولٹری کے حالے سے الجدید گروپ ہیں کچھ اور اس طرح کے اس طرح گروپس ہیں جو کہ پرنٹر فلاک پروائیڈ کرتی ہیں یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ایک پرنٹر فلاک ہوتا ہے گرینڈ پیرینڈ سے پرنٹر فلاک پرنڈیوس ہوتا ہے پرنٹر فلاک میں کچھ انویسٹرز آتے ہیں جو کہ پرنٹر فلاک کھڑا کرتے ہیں اس میں سے انڈا لے کے پھر ہیچری جاتی ہے ہچری سے پھر وہ بچوزہ نکل کے پھر فارمر کے پاس آتا ہے اور فارمر اس کو ریز اپ کر کے مارکٹ میں درو کرتا ہے تو یہ سرکل چل رہے ہوتا ہے تو برحال جو ہائلہ اور ہائیکول ہیں یہ بیسیکلی ہائیکول کی بات کرتے ہیں ہائیکول ایک کمپنی ہے فرانس کی کمپنی ہے جو کہ ریبیٹ کو جنیٹیکلی ڈیویلپ کرتی ہے اور مہارت رکھتی ہے اور پوری دنیا میں یہ فیمس ہے پاپولر ہے اس وجہ سے کہ یہ ریبیٹ کو جنیٹیکلی ڈیویلپ کر کے پھر پرنٹل فلاک پروڈیوز کر کے فارمر کو دیکھتی ہے جس سے وہ اچھے نتائج حاصل کر کے اچھا منافع بنا سکتے ہیں جیسے نیوزرین وائٹ کا ہم نے بتایا کہ نیوزرین وائٹ ہماری دیسی ریبیٹ کی نسبت بہت زیادہ بڑا فرق ہے کتنا فرق ہے اس لئے تو اسی روشنگ ڈالتے ہیں دیسی ریبیٹ اگر اف سی آر کی بار کریں یعنی فیڈ ٹو میٹ کنمرجن کتنا کھایا اور کتنا وزن پروڈیوز کیا اس کے مطابق اگر ہم موازنہ کریں تو دیسی ریبیٹ پندرہ سے اٹھارہ کلو خوراک کھا کے ایک کلو وزن مراتی ہے وہیں پہ ایک اچھا نیوزرین وائٹ پانس سے چھے کلو خوراک کھا کے ایک کلو وزن مراتی ہے شرط یہ کہ دونوں کی خوراک کا جو قسم ہوگی یا اس کی جو غزائیت ہوگی وہ سین برابر ہوگی اس کی بنیاد پہ یہ موازنہ آپ کر سکتے ہیں تو برحال ہائر کول جو ہے یہ کمپنی ہے جو پرنٹل فلاک ریز اپ کر کے آپ کو دیتی ہے یہ کوئی نسل نہیں ہے یعنی نسل کی بنیاد پہ آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں یہ سفید بھی ہو سکتا ہے یہ کالا بھی ہو سکتا ہے یہ ڈچ کلر میں بھی ہو سکتا ہے یعنی سفید اور کالا ڈول کلر میں بھی ہو سکتا ہے لیکن ہوگا ہائی کول کیونکہ ہائی کول آپ کو پیچھے سے سورس کر رہا ہے وہ آپ کو پروائیڈ کر رہا ہے نیوزیلینڈ وائٹ جو نام پڑا ہے یہ بیسک اس کا علاقہ جو ہے وہ نیوزیلینڈ وائٹ آئے یا وہ اس کو انٹروڈیوز کرانے والے ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ اوریجن اس کا کیلیفورنیا ہے لیکن ڈیولپ یہ بعد میں نیوزیلینڈ میں شاید میرا خالی ڈیولپ ہوا ہے اس کے بعد پھر پھیلتے پھیلتے مختلف ممالک نے اس پر اپنے طور پر مر کیا جیسے کہ جائنٹ انگورا کا سورس کوئی اور ہی ترکی ہے ترکی سے جو ہے یہ انگورا ریبٹ جو ہے وہ نکل کے پھر پھیلے ہیں لیکن چائنہ نے اس کو آخر میں بہت زیادہ ہی کچھ ڈیولپ کر دی نہیں وہاں پہ دس دس کلو کا ایک 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 ہو رہا ہے کہ ان کے پاس موجود ہیں ڈیولپ کیا ہوں صرف میٹ پرپس کے لیے اچھی نصر ہو گی نہیں جاتی ہے جس کے اندر ہڈیاں کام ہوں ہاں ایکزیکٹلی اور گوشت زیادہ ہو آپ نے جو ہائیبریٹ تیار کی ہے نصر اس کا اور یہ نیوزیلینڈ وائٹ میں اس ہڈی اور گوشت کے ریشو میں کیا فرائے ہیں دیکھیں جو دیسی ریبٹ ہوتا ہے تو اس میں بھی ہڈی پتلی ہوتی ہے بڑی نہیں ہوتی صرف جرمن جائنٹ جو ریبٹ ہے اس کی ہڈی بڑی ہوتی ہے اور گوشت کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے یعنی میٹ بونٹو میٹ ریشو جو ہے وہ نیوزیلینڈ وائٹ کا بہتر ہوتا ہے کمپیزن اس کے جائنٹ کٹیگری والے جو ریبٹ ہوتے ہیں جرمن جائنٹ یا فلیمی جائنٹ یہ دیسی ریبٹ ہوتا ہے یہ سائز میں کمپیکٹ ہوتے ہیں ورنہ تو ان کی بھی ہڈی پتلی ہوتی ہے میں چھوٹا ہوتا ہے اور ایف سی آر اس کا ناکس ہے یعنی جہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایف سی آر تو وہاں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ میٹ کتنا نکل رہا ہے کتنے وقت میں نکل رہا ہے والیوم اس کا زیادہ ہے اس کا جو بون حصہ ہے یعنی جو ڈھانچہ ہے ڈھانچہ کو زیادہ بڑا تو نہیں ہے جیسے کہ جرمن جائنٹ اگر آپ میں نے کچھوں کے کھائے تجربہ ہے کہ بعض ریبیڈ ایسا بیمار ہوتا ہے مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ سروائی نہیں کر پائے تو ایسے ریبیڈ ماضی میں گزریں کہ ہم نے زبا کیا زبا کر کے جب وہ لے کے گئے تو مطلب اس میں ہڈی چھیک تھاک بڑی ہڈی ہوتی ہے ویسے ریبیڈ کی ہڈی چکن کے مقابلے پتلی ہوتی ہے چکن سے پتلی ہوتی ہے چکن کی ہڈی تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے تو یہ آپ نے اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے برحال کوئی اور اس حوالے سے سوال ہو تو کر لیں پھر آگے پڑھیں یہ میٹ پرپوس کے لیے کالا جاتا ہے میرے پاس ہیں دیکھیں ہم نے یہاں پہ دو نسلوں کے نام لیئے امریکن چنچلا اور سوویے چنچلا بیسیکلی نسل یا اس کے اوریجن یا اس کے اس کے ہسٹری میں جائیں تو یہ یہی نسلیں ہیں جس کو فلیمش کا نام دیئے گیا ہے پچسان میں تو برحال اب دوست میں کلر کورٹ کے مطابق بھی چینجز ہو سکتے ہیں اور پاکستان میں آپ کا جو سورس رہا ہے جو ذریعہ رہا ہے جہاں سے آپ نے خرید دیں اب وہ اگر کریڈبل ہوگا تو آپ کہہ سکیں گے کہ یار یہ مجھے پیور بریڈ ملی ہے اگر وہ کریڈبل نہیں ہوگا تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پیور بریڈ ملی ہے اس میں سے کوئی بھی کلر نکل کے آ سکتا ہے برحال جو چنچلا کیٹیگری والے ریبٹس ہیں تو بلکل یہ گوش میں استعمال ہوتے ہیں زبردست طریقے سے چلتے ہیں ان کی گروہ بہت زبردست ہوتی ہے یہ اچھی مادائیں ہوتی ہیں پروڈکشن ان کی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے برداش ان کی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے گرمی کلے کے سپیشلی اچھا اس میں ایک مارکٹ میں ہائپ ہے کہ نیوزلینڈ وائٹ آئی یہ اچھی مان ہی ہے اس کی گوشت بڑھانے کی صلاحیت اچھی ہے بچے دینے کی صلاحیت اچھی ہے لیکن بزاتے خود ایک اچھی مان ہی ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ٹوٹل یہ غالت ہے کیونکہ جو تھوڑا سا سنا گیا ہے کہ یہ جو ہے نا کہ اگریسیو ہے ایک تو تھوڑا سا کلائمٹ چینج جو پٹاخا چل جائے یہ باغی ہو جاتی ہے بچوں سے انہیں دودھ پلانے سے اور ایون کے ان کو کاٹ بھی کھاتی ہے اور ایک اور بات اس میں بتائی جاتی ہے کہ یہ کسی اور کے بچے نہیں پالتی اگر لیٹس پوز کسی وجہ سے کسی کوب میں سٹیٹس ہو جائے یا اس کی بریڈر وہ جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی ہے تو اگر کسی اور کا بچہ اٹھا کے اس کے نیچے رکھیں تو یہ اسے نہیں پالتی یہ ٹوٹلی غلط مال مارکہ اچھا یہ سارے پریکٹسز یہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں چونکہ سام ٹائم ایک مادہ اتنے زیادہ بچے دے دیتی ہے کہ ان کے نپلز کی تعداد کم ہوتی ہے تو ہم جن کے پاس بچے زیادہ ہوتے ہیں پر اس کے لئے اس نے چودہ بچے دے دی ہیں اب چودہ کے چودہ اس کے ساتھ رکھ رہے ہیں یہ ظلم ہے یعنی ہر بچے کو مناسب دودھ نہیں مل پائے گا تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ بچوں کو ہٹا کے کوئی ایسی مادہ جس نے بچے کم دیئے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ رکھ لیتے ہیں یا بعض ایک مادہ کی ہسٹری ہی ہوتی ہے کہ اس کا دودھ کم آ رہا ہوتا ہے پیرنٹل فلاک آپ لیتے ہیں وہ بچے تو ٹھیک دے رہی ہیں بچے پاگتی بھی ٹھیک ہیں لیکن بچے اس کے ساتھ مرتے ہیں یا کمزور ہوتے ہیں اس کا مطلب اس کا پراپر دودھ نہیں آ رہا ہے یعنی خوراک بھی ٹھیک ہے ہر چیز ٹھیک ہے صرف ایک آدمادہ ایسی ہے کہ اس کا دودھ کم آ رہا ہے تو اس کو آپ نے اپنے ساتھ ریکارڈ میں لکھ لینا ہے کہ جب بھی وہ بچے زیادہ دے گی اس کے ساتھ آپ نے صرف تین چار بچے چھوڑ دینا ہے زیادہ نہیں چھوڑ دینا ہے اگر اس کو دودھ کم آ رہا ہے کوئی جنیڈیکل پرابلم ہو سکتی ہے تو اس طرح کے کیس میں یا پھر زیادہ بچے دے دے تو ہم باقی بچے اٹھا کے باقی مادہ ہو کے ساتھ پال لیتے ہیں بڑا سکسیسفل طریقے سے پال لیتے ہیں یہ ہماری ایسی پریکٹس ہے جو ریگولر چلتی رہتی ہے یہی نیوزلینڈوائی ٹرابٹ ہے جس نے جرمن جائن کے بچے پالے ہوئے آئے پتہ نہیں مطلب کسی اور شہر سے تھے اگریسیونیس اس کی کیسی ہے دیکھیں اگریسیونیس ہر اس جگہ پہ زیادہ ہوگی جہاں پہ ریگولر کو سٹریس ہوا ہے اس کا سننے میں نیچرل ہی اس پہ تھوڑی سی نیوزلینڈ میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر زیادہ ڈیفرنشیئیٹ کرنے کی کوشش کروں تو ویانہ جرمن جائنڈ اور اور فلیمش فلیمش میں بھی سپیشلی جو سوویٹ چنچلہ ہے یہ اسی مادہ ہیں یہ تھوڑی سی خاموش طبیعت ہیں یہ زیادہ مطلب یہ کہہ سکتے ہیں جو بڑی ہی اچھی ہوتی ہیں یعنی بہت ہی محصوم ہوتے ہیں جن کا اگریسن زیادہ نہیں آتا کبھی یہ جو باقی ہیں اس کیٹیگری میں بہت سارے ریبٹ آ جاتے ہیں سب کا اگریسن ہو سکتا ہے میرے نزدیگ پیلومینو کے اگریشن سب سے زیادہ ہوتا ہے میرے نزدیگ پیلومینو ریبٹ کے اگریشن سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گصہ کرتی ہے پوزیسیو ہوتی ہے زیادہ میرے نزدیگ پیلومینو ریبٹ کے بارے میں بہت اچھی نسل ہے اس لحاظ سے دیکھیں کسی نے اگر دو ریبٹ رکھے ہو تو یہ کیسے پوسیبل ہے کہ وہ کوئی پرسپشن بنا سکتے ہیں پرسپشن بنانے کے لیے آپ کے پاس کبھی اتحادہ تو ہونی چاہیے ہائٹ کے بارے میں ڈسکس ہو رہا تھا کہ جو مارکیٹ میں اس کے بارے میں تھوڑی سے پھلائی گئی ہے یا ڈیفرنٹ ٹرننگز میں اس کے بارے میں دیا ہے میرے بان سر ایک فیمیل ہے اس میں پچھلے ماہ چھے بچے ڈیلیور کی گئی ہے تقریبا وہ صبح مارننگ کے ٹائم پہ گئی ہے آٹھ ساڑھے آٹھ بجے جاتے ہیں صبح چھارہ راز دیں تین کے سر وہ کھا گئی ہو رہتے ہیں پچھلے دھر پڑھے ہو رہتے ہیں ٹھیک کہ میں دوبارہ بتائیتا ہوں اس کو نسل کے ساتھ جوڑ دینا میرے نزدیک یہ ظلم ہوگا زیادتی ہوگی یعنی ایسا تو کوئی بھی مادہ کر سکتی میں تو اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں اپنے ایکسپیرینس بتا رہا ہوں وہ ہی بہا سامنے آرہی ہے میرے ساتھ بھی ایکسپیرینس ہوا لیکن وہ کس فالہ سے ہوا پانچ چھے دن پہلے پھر ایک اور ڈیلیور گیا وہ بھی چھے دن پہلے یہ بھی نہیں کوئی اور گیا میں ہی جاتا ہوں اب سونے والی تھی اسے کر دیا گیا ڈیلیور وہ ایک نئی جگہ پہ آئی اور پھر دوسری بات اس کے نیوٹریشن ویلی صحت مند نہیں تھی ایک تو اس نے اپنی جیر کھا لی اور ساتھ تین بچے اور تین کے تین بچے بھی کھا لی سام ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ مادہ جس طرح پلسنٹا جیر جو ہوتی ہے کوئی بھی مادہ جو پہلی بار میں بچے دے رہی ہو تو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے یا وہ شدید دباؤ شدید سٹریس میں ہوتی ہے تو این ممکن ہے کہ وہ بچے کو جیر سمجھ کے پلسنٹا سمجھ کے کھا جائے زخمی کر جائے یہ این ممکن ہے ٹھیک ہے جی نمبر دو بعض مادہیں ایسی ہوتی ہیں جن کی پوری ہسٹری یعنی فرض کریں آپ نے ایک مادہ ایک مادہ نے اس طرح حرکت کر لی ہے پھر آپ نے نیکس ٹائم اس کو ایک اچھا انوائرمنٹ دے دیا ٹھیک ہے جی اچھا نسٹ ووکس دے دیا صحیح زبرت صحیح سے پرائیویسی دے دی انوائرمنٹ بہترین ہے ہر لحاظ سے اور بار بار ایک مادہ اس چیز کو دہرا رہی ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مادہ اچھی نہیں ہے اور وہ بھی اگر زیادہ اعتداد میں اس نسل میں سے اس طرح ہوگا تو ہم کہہ سکیں گے کیا اس طرح ہوگا یعنی اس میں تو دیکھیں لیک آف منیجمنٹ ہو سکتی ہے انوائرمنٹل پوائنٹ اف یو سے کچھ ریزنس ہو سکتے ہیں پہلی بار ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ سیکڑوں کے حساب سے ریبٹ پڑے ہوئے ہیں میجورٹی آف دیم آر نیوزلین وائٹ باقی جو نسلیں وہ بڑی محدود اعتداد میں پڑی ہوئی ہیں نیوزلین وائٹ سب سے زیادہ ہے تو ہونا تو چاہیے تھا کہ ہمارے پاس یہ چیزیں سب سے زیادہ ہمیں فیس کرنی پڑتی بلکہ اس کے برعکس ایسا بھی ہوا ہے کہ جس سے رکل ایک لڑکا آیا تھا تو اس کو میں بتا رہا تھا کیا آپ جو ریبٹ لے کے آئے تھے تو بیسیکلی وہ پریگنٹ تھی اور اس نے پنجرے کے اندر بچے دے دیئے تھے اور پھر میں نے وہ بچوں کو اسی وقت اٹھا کے نسٹ بوکس بنا کے اس میں ایسے وہ جگہ بنا کے ان کے لیے جو بال وغیرہ پڑے ہوئے تھے وہ رکھ کر اس کے اندر میں نے بچے رکھ دیا اور مانہ نے ایکسیپٹ کر لیا وہ پال لیا باوجود اس کے ایک منیجمنٹل فیلیر تھا نا یعنی کہ مادہ کا کوئی قصور تو نہیں تھا لیکن اس کے باوجود مادہ نے ان بچوں کو ایکسیپٹ کیا زبردست طریقے سے پا لیا ان کو میری ویڈیو بھی موجود ہے اس پہ پندرہ بچے دیئے تھے یا پتہ نہیں دس بچے دیئے تھے اور نے کیج کے اندر دیئے ہیں وہ پرانی ویڈیو ہے کیونکہ سٹاک تو آتا رہتا ہے ہمارے پاس کبھی کبھی بریڈر بھی آ جاتے ہیں تو اس نے بچے پنجرے کے اندر دے دیئے ہم نے اس کو نس بوکس دیا یعنی یہ آپ نہیں کہہ سکتے اس بنیاد پہ اگر آپ کے پاس نمبر آف ریبٹس کام ہوتے ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جب آپ کے پاس لارجر کونٹیٹی میں ریبٹس پڑے ہوں اور آپ یہ ابزرف کریں کہ انہی ریبٹ میں اسی نسل میں یہ پرابلم آ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے میرے نزلی میں اس کو ٹوٹلی نگلیٹ کرتا ہوں اس سے اختلاف کرتا ہوں دیسی کے جو ایکسپیرینس ہے ہمارا اکثر یہ نعرہ ہے وہ بچوں کو مار دیتے ہیں جو ہمارا ایکسپیرینس ہے میں پھر وہ ان کو الگ الگ کیا ہوتا ہے جو مطلب بریڈن کے نظری کھا دیتے ہیں مطلب بریڈن کے نظری کھا دیتے ہیں الاغوں کا فرشن مرام وہ اس طرح کے دیسی میں بھی ہوتی ہیں یا تو بچے خود مار دیتے ہیں یا پھر وہ بچے دے دیتے ہیں چند ایک ایسی آتی ہیں آتی ہے ہمارے ساتھ پر مسئلاتا دیکھے لیکن سیکنڈ ٹیم جب کراس کیا رہے ہیں تو برکل ٹھیک دیتے ہیں ہمارے پاس تین دفعوں نے ایسے کیا ہے کہ وہ بچے دے دیتے ہیں دودھ نہیں پیلاتے ہیں لیکن میں نے یہاں پہ کچھ بندے کو خرگوش بیجے ہیں وہ باہر سے آئے ہوتے ہیں بریڈر ریبٹ اس بندے کے پاس ریبٹ پہنچتے ہوئے ہیں دیگی خان شاید یہ ویڈیو وہ دیکھ رہے ہوں تارک صاحب یہاں سے ہم نے ریبٹ بیجے آج فرسک نے آج ریبٹ پہنچ گیا ان کے پاس کل کے دن ماتا نے بچے ڈیلیور کیے نیسٹنگ کر کے نیسٹنگ کر کے یہ نہیں زیادہ ڈیویل دی شاید وہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو میں ان کو ریکسٹ کروں گا کہ تسلیح کے لیے ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں لازمی باتا ہے میں نے آپ کو ایک فوٹو سینڈ کی تھی جی جس میں جیر جس کی باہر لٹک گائی تھی بلکہ سارک اس کا یوٹریس ہرا سب کچھ ہاں ہاں وہ جو بلٹ سارا لگا بول سب باہر آیا تھا باہر بلکہ میں داکٹر کے پاس لے گیا انہوں نے انجیکشن ہرا لگائے اس کو اندر آیا اسا ہاں کچھ دیر لگا جیری لگا کے اندر کیا ہوا تو اس کے بعد وہ جیر بھی اندر ہی چلی گئے سب دبارہ گھارا کے ہم نے تقریباً دو گھنٹے اس کو آئس جو ہے اس کی ٹکور کی اس کو آئس کے رفت انہوں نے ان کی ہدایات کے مطابق وہ ٹھیک ہو گئے لیکن وہ پندرہ بیس دس بچے تھے پندرہ بیس دن اکجیب سب وہ اندر اس کے پانی آتا رہا وہ بشاپ والی جگہ بھی انسیکشن مڈیا تھا سویلنگ سے بچے دودھ پینے کے لئے نیچے جاتے تھے وہ گیلے ہو کے مر کے بڑی کوشش کی ہم اس کو لٹا کے بھی پلائیں لیکن نہیں وہ بچے دراتی تھے دیکھیں اب مزید کی بات یہ ہے دیکھیں اب نظر لگا ہے کہ سیکڑوں کے حساب سے یہاں پہ ریبٹ پڑے ہوئے سیکڑوں کے حساب سے ایک دودھو نہیں ہے سیکڑوں کے حساب سے اور یہ پرابلم رانہ راہیل صاحب کے ساتھ یہ پرابلم آئی ہے میرے حال سے ٹوٹل آٹھ دس ریبٹ میں پانچ ریبٹ میں یہ پرابلم آئی ہے یہاں سینگڑوں کے حساب سے سالوں سے میں نے ریبٹ رکھے ہوئے میرے پاس کی پرابلم نہیں آئی تو ہارڈ پوسیبل کے کسی ٹاپک کو لے کے آپ کہو کیار یہ نسل ایسی ہے کہ اس میں ایسا ہو رہا ہے میں یہ اس لئے دارہ رہا ہوں دوسرے دوستوں کو بھی شیئر جیسا ہو جاتا ہے اور اگر ہو جائے تو اس کو یہ برف کی ٹکور اندر پوش کرنا اپنا ایکسپیریمس جو اور ڈاکٹر آپ کی ادایت کے مطابق ہی ڈاکٹر بھی جائے ویسے لٹریچر کے مطابق ریسرچ پیپر کے مطابق اس کے ریزنز جو ہے وہ انہوں نے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بچے بھی مر گئے ہیستہ ہیستہ وہ ٹھیک ہو گئی اس کو ہم نے پھر پورا گرم پانی کر کے نلایا ساف سوف کیا صرف لگا کے ٹھیک ہو گئی پھر پریگننٹ ہوئی لیکن پہلی دبا بھی اس نے نیس بوکس میں بچے نہیں دیئے کیج میں ڈیلیور کر دیئے دوبارہ پھر اس نے چھے بچے دیئے ایک افتہ پہلے اور وہ بھی اس نے نیس بوکس میں نہیں دیئے پھر اس نے اس کو ہول کیا ہے اور وہ نیس بوکس آپ کیسے آپ کیسا یہ فروٹ والی ٹھوکری ہیستہ کارلو یہ نہیں جھلو یہ اکثر وہ ویڈیوز میں آ رہی ہے کہ وہ چلتی دیکھیں ویڈیوز میں تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ فلاں بندے نے فارمنگ شروع کی اور ناکام ہو گئے یہ بھی دیکھا ہوگا کبھی آپ اس کی گہرائی میں گئے ہیں یہ وجہ کیا بنی اگر یہ اتنا ہی اسان ہوتا نا تو ہم سزوکیوں کے حساب سے ٹوکری یہاں پہ لے کے آتے ہیں کیونکہ اتنے زیادہ ریبیڈ ڈیلیور ہوتے ہیں کہ ایک دو ٹوکریوں سے ہمارا کام چلتا نہیں ہے تو سزوکیا بھر بھر کے آتی ہیں یعنی ایک ساتھ میں سو دو دو سو ٹوکری آتی ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے لئے تو بہت اسوال تر بیس تیس روپے کی چاریس روپے کی جو ہے وہ ٹوکری ملتی ہے ہمیں کیا پڑی لکڑ کی اور اتنے اچھے انتظام کے ساتھ زبرست طریقے سے جو ہے نیس بوکس استعمال کرنا نیس بوکس میں مادہ کو پراپر صحیح طریقے سے پرائیویسی ملتی ہے دوسرا نیچے جو جالی لگی ہوتی ہے وہ باری جالی وہ جو بچوں کے لیے موسٹ آئیڈل انوائرمنٹ کو ممکن بناتی ہے یعنی بچوں کے پاؤں خراب نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے جی اگر ٹھنڈ بہت زیادہ ہے تو زبرست طریقے سے مطلب وہ پن جگہ ہوتی ہے مادہ اچھے طریقے وہاں پہ نیس بڑھاتی ہے یہ قدرت میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو قدرت میں ایک خرگوشنی کبھی بھی سامنے بچے نہیں دیتی وہ لازمی کوئی ایسی جگہ ڈھونٹی ہے جہاں پہ کسی اور جانور کا اس پہ نظر نہ پڑے اور جانور کی اس پہ دسترس میں نہ ہو اندھیر ہو اندھیر ہو تو بارحال پنجرے میں آپ نے اس کو اگر مجبور کر دیا اور اس میں اگر آپ پرامپرسی طریقے سے جو ہے وہ ضائع چلے جائیں یعنی اگر تو اس نے ایک بار بچے ضائع کیے تو آپ پہ لازم ہے کہ اس کو پرامپرسی طریقے سے جو ہے پرائیویسی فراہم کریں پرائیویسی کا مطلب یہ کہ کسی جگہ اندھیرے میں کوئی ایسا بوکس ہو جہاں پہ اندر جا کہ وہ سیکیور محسوس کرے اور اس سیکیور جگہ پہ وہ نیس بنایں یہ ضروری ہوتا ہے حضرت بھائی جس مادہ کا دودھ کام ہونا تو اس کے لئے کوئی میڈیسن ہے آگے جا کے ٹوپک آئے گا تو نسل سے مطالق کوئی اور سوال کر لیں ورنہ پھر بریک لیتے ہیں نماز کے لیے چلتے ہیں یہ جو ایک مادہ کے بچے زیادہ ہیں کہ ہم نے دوسرے میں اس کو رکھنے ہیں تو یہ شروع کے ایک دو دن میں اگر آکے دیں تو پھر تو ہو جادا ہے جب بڑے ہو جائیں تو شاید وہ نہ بڑے مزید مزید کے ٹوپک رکھے ہوئے یہ جو آپ کی سوال ہے چونکہ ہمیں پتہ ہے یہ سوال آتے ہیں اور یہ ضروری بھی ہے جب وہ ڈیلیبر کرتی ہے خرگوشن فیمیل تو میں اس کو جو اس کی فید ہے وہ آدھی کر دیتا ہوں آئی ٹیک اور وہاں میرے پاس آئی سی آئی کی جو دونے جانوروں کو دیتے ہیں دونوں آدھی آدھی گھر کے میں اس کے گھر وہ دودھ کی پڑاب لگنے ہیں ویری گوڈ تو بریک لیتے ہیں آہ ریکارڈنگ کو سٹاپ کر لیں